لوگ ڈاؤن پارٹ 3 میں اب ان سنسانوں کی طرح اتر پردیش کے مدرسوں میں بھی آن لائن پڑھائی کی تیاری کی جا رہی ہے الپسنکیہ کلیان منطری نند گوپال گپتہ نندی نے مدرسوں میں آن لائن پڑھائی کے لیے ان بوڑوں کی طرز پر آن لائن پٹھن پٹھن کا کام شروع کرنے کی نردیس دیئے ہیں حالانکہ مسلم معاملوں کی جانکار حسن رضا نے سرکار کی کوشش پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آن لائن پڑھائی کے لیے انڈرویڈ فون یا لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوگی لیکن کچھ ایسے بچے ہیں جن کے لیے موائل اور کمپیوٹر خریدنا سمبھو نہیں ہیں مدرسوں میں پڑھنے والے تمام چھاتروں کے لیے ایک رہت بری خبر ہے اس سے پہلے سرکار نے ایک سلے کے آٹھ تک کے جو چھاتر تھے ان کو پاس کر دیا تھا اور اب جو نو سے دس کے چھاتر ہیں ان کو بھی پاس کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سوبے کے کیمڈیٹ منتری نند گوپال جی ہے گوپال صاحب کیا نیڑے لیا گیا ہے آن لائن سچھا کے لیے اس لاکڈاؤن میں جو کہ بہت ضروری ہے بچوں کی سچھا ناپربابیت ہو اس کے لیے چاہے ہمارے مادمک سچھا بورڈ ہوں میں نے آدیش کرنے کا کام کیا ہے کہ مادمک سچھا بورڈ اور سبھی لوگوں سے تال میل بنا کر کے اس میں بھی آن لائن بہستہ لاغو کریں تاکہ ہمارے جو عبصت کے سماج کے بچے مدرسے میں دن پڑھائی کرتے ہیں ان کو بھی اس کا لاب ملے یہ ایک اچھی پہلے نشت طور پر جو مدرسے میں پڑھنے والے تمام بچے ہیں جو آدھنیک سکھا سے خاص طور پر دوڑ رہے ہیں لیکن ایسے میں جب لوگ ڈاؤن چل رہا ہے کیسے ان کے سکھا کو بہتر طریقے سے آگے بڑھائے جائے سرکار یہ ایک اہم نیڑے لے رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران بچوں کو آن لائن پڑھائی کرائی جائے گی بچوں کے پاس جب سمارٹ فون انٹرنیٹ اور لائپ ٹاپ کی سویتھا نہیں موجود ہے تو ان کو کس مادھی ہم سے پڑھائیں گے ماننے یوگی جی سے انورد کریں گے کہ پہلے وہ ویدیا پیٹ اور جیسے اور ادھر سنسطھان ہیں ان کے بچے جس طرح سے سر سمپن ہیں ہر طرح سے ان کی مدد کی جاتی ہے اس طرح سے پہلے سمارٹ فون یا لائپ ٹاپ وغیرہ کا وطرن کروا دیں تو بلکل بہت اچھا قدم ہوگا